سلطنت مغلیہ کے جانساروں ساری تعریف خدا بزرگ و برتر کیلئے ہے اس کے بعد آج کوئی تعریف کا حقدار ہے تو وہ مہاجی سندھیہ ہے ان کی شرافت اور حمت ان کی دورندیشی اور بہادری کے ہم شکر گزار ہیں جن کی بدولت آج ماں بدولت نامور مغل شہنشاہوں کے تقت کی رونک بنے اور ان کے تاج سے سرفراز ہوئے مہاجی سندھیہ کی انسان دوستی اور روشن خیالی ہمارے لیے مشہل راہ ہے انہوں نے ثابت کر دیا اور ہم بھی قائل ہیں کہ یہ ملک ان سب کا ہے جو یہاں کے باشن دے ہیں وہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو پارسی ہو یا پھر کوئی اور اس ملک کو خوشحال بنانا آپس میں ایک تا بنائے رکھنا اور غیر ملکیوں کے ناپاک ارادوں سے اس مقدس سرزمین کو محفوظ رکھنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے سب سے پہلے ہم مہاجی سندھیہ کو خلات اور اپنے بزرگوں کی ایک نہائیت قیمتی اور تاریخی تلوار نظر کرتے ہیں موسیقی اس عزاز کے بعد ہم بڑی مسررت سے مہاجی سندھیہ کو یہ خطابات انائت کرتے ہیں مہاراجہ مختار الملک دیراج عظیم الابتدار رفی الشان والا شکوخ محتشم دورا امدت الامرا حسام السلطنت شرینات علی جاہ بہدر منصور زمان جنافتی مہاجی سندھیہ جنافت سمیدار مہاجی سندھیہ کی جائے ان خطابات کے بعد ہم مہاجی سندھیہ کو اختیار بھی دیتے ہیں اور انہیں اپنا وکیل مطلق مخرر کرتے ہیں ان کا اختیار کنیدار ہمارے اختیار کے برابر ہوگا مبالیت مبالیت اب ہم مہاجی سندھیہ کو علم بھی نائت کرتے ہیں خینا باتی مہتی سنویہ سنوار سنوار خینا باتی مہتی سنویہ سنوار سنوار